بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیچرز موچ کے باورچے خانہ میں ایک بہت عرصے کے بعد میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج جو ہم ریسیپی ٹرائے کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیف ران آپ اس کی جگہ مٹن ران بھی لے سکتے ہیں میرے پاس بیف ران موجود تھی تو اس میں جو اجزاء ہمیں بنانے کیلئے چاہیے ہیں وہ ہے ران، دہی، پیاز ٹماتر، ادرک لیسن کا پیسٹ ہری مرچیں تازہ پودینہ اور دھنیا کے پتے نمک تندوری مسالہ، دکھا مسالہ پیپریکہ پاورڈر، ہلدی پاورڈر، کالی مرچ پاورڈر یہ ایسا ہمیں چاہیے اور سب سے پہلے ہم آدھا کلو دہی لیں گے اس پہ ہم تندوری مسالہ، پیپریکہ پاورڈر نمک ایک ران کیلئے میں اپنی مرسی سے مسالے ڈال رہی ہوں آپ بھی اپنی مرسی سے مسالے ڈالیں کالی مرچ پاورڈر میں دو دو چمچ تقریبا سارے ڈال رہی ہوں اچھی طرح مکسنگ کے بعد اب میں نے لیے دو پیاز دو ٹماتر چار ہری مرچیں تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پودینہ ان دونوں کے پتے اور ادرک لیسن کا چار ٹیبل سپون تک کا پیسٹ ہو ان ساری سبزیوں کو اچھی طرح بلینٹ کریں گے اور دہی والے مٹیریل میں اچھی طرح مکس کر دیں گے پھر ہم ران کی باری آتی ہے ران میں سے سمیل ہٹانے کے لیے آپ اس کو اچھی طرح نیمبو میرے پاس تو گھر کے نیمبو تھے ہم نے اچھی طرح نیمبو اوپر نچوڑنا ہے پورے جتنا بھی ران کے ٹکرے ہیں میں نے ران کے تھوڑے ٹکرے کیا کیونکہ میرے پاس اتنا بڑا برتن نہیں تھا جس میں یہ ران فٹ ہو سکے تو میں نے ران کے تین ٹکرے کیے تھے تو ویسے بھی یہ ران میں ایک ڈیفرنٹ ریسپی سے بنا رہی ہوں تو میں نے ران میں یوں کٹس بھی لگا لیے اس میں نیمبو بھی اچھی طرح جذب ہو سکے اور پھر جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا ہم نے میرینیشن جو ہماری ہے ہم نے اچھی طرح اس میرینیشن میں ران کے تمام ٹکروں کو میرینیٹ کر دینا ہے اور ان کٹس کی وجہ سے پورے بونز تک یہ میرینیشن پہنچے کی اور اس کو یاد رکھیں ہم نے تقریباً بارہ گھنٹے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دینا ہے نیمبو اور دہی تو ایسے انگریجینٹس ہیں میرینیشن کے جو کہ گوشت کو ٹینڈر ہونے میں بھی ہلپ آؤٹ کرتے ہیں یعنی گوشت کافی حد تک نرم ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیں اتنی دیر میرینیشن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تھوڑا سا گوشت ٹینڈر بھی ہو جاتا ہے آپ ہم یا پریش کوکر میں اس کو بنا سکتے ہیں تو تقریباً آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا اور اگر آپ نے دیکھچی میں بنانا ہے تو آپ اسی میرینیشن کے ساتھ اس کو تقریباً چار گھنٹے آنگ پہ رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے بہت اچھی ران تیار ہوگی آپ تھوڑا سا پٹر یعنی ہنڈرڈ کریمز پٹر بھی ڈال دیں باقی اس میں اپنے فیٹس موجود ہوتے ہیں بارہ گھنٹے کی میرینیشن کے بعد بلکل آپ نے اس کو دم والی آنچ پہ رکھنا ہے یعنی سمر کر کے آپ نے یہ ران تیار کرنی ہے اور اس کو بلکل بے فکر ہو کر چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور انشاءاللہ چار گھنٹے بعد جب آپ دھکل اٹھائیں گے تو یقین کریں آپ کے موں میں بھی پانی آ جائے گا میں آپ سے ایک چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر اس دن گیسٹ ایکسپیکٹر تھے جس دن میں یہ ران بنا رہی تھی اور میں نے بہت ساری ڈیشز بنانی تھی اسی لیے میں نے پانچ منٹ کے بعد پریشر کوکر میں ران کو شیفٹ کر دیا تھا اس کی میرینیشن کے ساتھ اور کوئی فالتو پانی نہیں ڈالا تھا اور جب پریشر سٹارٹ ہوا تو پھر میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ ایک گھنٹے کے لیے رکھا اور ران بلکل ٹینڈر ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں میں نے ایک گھنٹے بعد جب پریشر کوکر سے نکالا تو ران کتنی مزیدار ہے اور بہت سافٹ ہو گئی تھی اور ہڈیوں سے تقریباً الگ ہی ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ مرحلہ ہمارے کیکنگ کا ختم نہیں ہوا جب میں نے پریشر کوکر سے نکالا تو اس کے بعد میں نے ران کو تھوڑی دیتے لیے ایک کڑائی میں اس کو تھوڑے آئل میں اس تھیران کے ان کو میں نے تھوڑی دیل کے لیے ہلکا ہلکا ان کو فرائی دے دیا جب آپ فرائی کر دیا تو یہ تینڈر بھی ہوتا ہے اور اوپر سے کرسکی بھی ہو جاتا ہے اس طرح بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو میں نے اسی طرح سارے پیسز یعنی تین چو پیسز تھیران کے ان کو بہت اچھے طریقے سے فرائی کر لیا زیادہ فرائی نہیں کرنا ایک ایک پیس کو بس آپ نے ہلکا سا دو دو تین تین منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اس سے زائی کا بہت مزے کا اور اکمنٹ کرے زائی کا ہو جاتا ہے جب ہم نے یہ سارے پیسز فرائی کر لیے پھر ہم نے ایک بڑے برطن میں اس کو ڈالا اور جو اس کی میرینیشن کی جو یخنی تھی یا جو ران کی یخنی تھی دیکھیں صرف میں نے تھوڑا سے ہنرڈ گرامز مکھن ڈالا تھا باقی اس کی فیٹس کے ہی جو پگل جاتے ہیں چربی پگل جاتی ہے اسی کا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں آئل لگ رہا ہے تو بہت مزے کی خوشبو تھی بہت مزے کا ٹیسٹ ہے آپ اسی طرح ہی ٹرائے کریں اور یہ ران جو آپ اس طرح کے ران بنائیں گے تو یہ آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ میرے گھر گیسٹ ایکسپیکٹر تھے تو میں نے چاولوں کے ساتھ بھی اس کو سرف کرنا تھا چاول بھی تھے ساتھ میں میں نے نان بھی مانگوائی تھے تو بہت مزے کی یہ ریسپی تھی بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے دیکھ میں تیار کی ہوئی یہ ران ہے چاولوں کی یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں پہلے بھی شیئر کر سکتے چکی ہوں ہمارے نیچر سموچ کی سپیشل رائس ہیں اس کی میں ڈسکرپشن میں آپ کو ریسپی دوبارہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی تو آپ ضرور دیکھئے گا اور یہاں میں میں آپ کو ایک ریقویسٹ کرتی چلوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں تاکہ میری ہر نئی ریسپی آپ کو ٹائم پر مل سکے تو چلیں نئی ریسپی تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ